اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں حافظ محمد افضل اجرہ فرینڈ سنز کنسٹرکشن کمپنی کے پلیٹ کوم سے امید کرتا ہوں آپ تمام دوست حیروفشت کے ساتھ ہوں گے تو فرینڈز آج جو میں ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں اور جس ٹوپک پہ آج ہم بات کریں گے وہ برکس کے تازہ ترین ریٹس کے حوالے سے ہے آج ہم بات کریں گے کہ برکس کے جو ریٹس ہیں وہ سٹیبل ہیں یا پھر اپ ہو گئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی جس پہ میں نے سٹیل اور سیمنٹ کے تازہ ترین ریٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے جو کہ کافی زیادہ آپ ہو گئے تھے پہلے کی نسبت تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جی فرنز تو ویڈیو سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے برکس میں سپیشل برکس کی بات کرتے ہیں اگر ہم سپیشل برکس پرچیز کرتے ہیں اس کا جو تازہ ترین ریٹس ہیں ایک برکس کا انیس روپے ہے اور اگر آپ ایک ہزار برکس پرچیز کرتے ہیں اس کا جو ریٹ ہے وہ آپ کو انیس ہزار میں ایک ہزار برکس ملے گی اور اگر آپ چھ ہزار یعنی کہ پورا ٹرالا جو ہے پرچیز کرتے ہیں اور اس کی جو پہنچ آپ کو پڑے گی وہ ایک لاکھ چودہ ہزار میں چھ ہزار برکس آپ کو ملے گی لاہور کے کسی بھی ایریے میں آپ منگوا سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا نیچے آ جاتے ہیں ایک لاکھ برکس کی طرف چلے جاتے ہیں اس کا جو تازہ ترین ریٹس ہیں وہ آپ کو سترہ روپے میں ایک برکس ملے گی اور اگر آپ ایک ہزار برکس پرچیز کرتے ہیں تو وہ آپ کو سترہ ہزار روپے میں ایک ہزار برکس ملے گی اور اگر آپ پورا ٹرالا پر چیز کرتے ہیں جس کے اندر چھے ہزار برکس ہوتی ہیں وہ آپ کو ملے گی جی ایک لاکھ دو ہزار روپے میں جی فرنز تو تھوڑا اور نیچے آ جاتے ہیں تو اول برکس آ جاتی ہے جس کے ساتھ موسکلی کنسٹرکشن کی جاتی ہے اس کا جو تازہ ترین ریٹ سے وہ سولہ روپے میں آپ کو ایک برکس ملے گی اور اگر آپ ایک ہزار برکس لیتے ہیں تو سولہ ہزار روپے میں ملے گی اور اگر آپ پورا ٹرالا پرچیز کرتے ہیں جس کے اندر چھ ہزار برکس ہوتی ہیں لاہور کے کسی بھی ایریے میں آپ مانگوانا چاہتے ہیں تو اس کا جو ریٹ ہے وہ آپ کو نائنٹی سکس ہاؤزنڈ میں آپ کو لاہور میں کسی بھی جگہ پر پہنچ ملے گی جی فرینز تو اول برکس کے بعد ہم تھوڑا نیچے اور آ جاتے ہیں تو بی گریٹ کی برکس جو سٹارٹ ہو جاتی ہیں اس کا جو تازہ ترین ریٹ ہے وہ آپ کو چودہ روپے میں ایک برکس ملے گی اور اگر آپ ایک ہزار برکس پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ چودہ ہزار روپے میں آپ کو ایک ہزار برکس ملے گی اور اگر آپ پورا ٹرالا پرچیز کر لیتے ہیں جس کے اندر چھ ہزار برکس ہوتی ہیں اس کی جو لاہور میں پہنچ آپ کو ملے گی کسی بھی ایریے میں وہ آپ کو ایٹی فور تھاؤزنڈ میں ملے گی اس کے بعد دوستو ہم چلے جاتے ہیں سی گریٹ برکس کی طرف اس کا جو تازہ ترین ریٹ ہے وہ آپ کو بارہ روپے میں ایک برکس ملے گی اور اگر آپ ایک ہزار برکس پرچیز کرتے ہیں تو بارہ ہزار روپے میں ملے گی اور اگر آپ سی گریٹ کی برکس کا ٹرالا پرچیز کر لیتے ہیں جس کے اندر چھ ہزار برکس ہوتی ہیں اس کا جو تازہ ترین ریٹ سے وہ سیونٹی دو تھاؤزنڈ میں آپ کو لاہور کا کسی ایریے میں پہنچ ملے گی تو دوستو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کھنگر برکس کی اس کا جو تازہ ترین ریٹ سے وہ پندرہ روپے میں آپ کو ایک برکس ملے گی اور اس کے اگر آپ ایک ہزار برکس پرچیز کرتے ہیں تو پندرہ ہزار روپے میں ملے گی پورا ٹرالا آپ پرچیز کرتے ہیں جس کے اندر چھ ہزار برکس ہوتی ہیں وہ آپ کو نبی ہزار روپے میں پہنچ ملے گی تو دوستو کھنگر ایٹوں کے اوپر تھوڑی سے ہم بات بھی کر لیتے ہیں ان کی فنشنگ کے اوپر ان کی پکائی کے اوپر بات کر لیتے ہیں تو جن دوستوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تو وہ ضرور سنیں تو دوستو کھنگر ایٹ کی پکائی کی بات کی جائے تو اس کی جو پکائی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ سولید ہوتی ہے پکائی میں کسی قسم کی کمپلین نہیں ہونے والی لیکن اگر فنشنگ کی بات کریں تو فنشنگ اس میں نہیں ہوتی جب آپ چنائی کریں گے تو آپ کی جو چنائی ہوگی اس میں صفائی نہیں ہوگی آپ جو پلستر کریں گے تو پلستر میں بھی کافی آپ کا جو مسالہ یوز ہوگا تو پکائی کے حوالے سے کھنگر اینڈ جو ہے کافی مضبوط ہوتی ہے کافی سولیڈ ہوتی ہے لیکن فنشنگ کے حوالے سے کھنگر اینڈ جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی آپ کو چاہیے آپ اول اینڈ کی طرف جائیں یا اے کلاس برکس کی طرف جائیں تو فرنڈز میں آپ کو کبھی بھی ریکومنٹ نہیں کروں گا کہ آپ کھنگر اینڈ کے ساتھ اپنے گھروں کی کنسٹرکشن کریں تو فرنس یا تو آپ اول برکس کے ساتھ اپنے گھروں کی کنسٹرکشن کروائیں یا پھر ایک کلاس برکس کے ساتھ جو ہے اپنے گھروں کی کنسٹرکشن کروائیں اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ریڈ ٹائل کی تو ریڈ ٹائل کا جو تازہ تری ریٹ سے وہ آپ کو سترہ روپے میں ایک ریڈ ٹائل ملے گی اور اگر آپ ایک ہزار ریڈ ٹائل پرچیز کریں گے تو آپ کو سترہ ہزار روپے میں ریڈ ٹائل جو ایک ہزار ملے گی جی فرنس تو اگر آپ چھے ہزار ریڈ ٹائل پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو ریٹ آپ کو ملے گا وہ ایک لاکھ دو ہزار روپے ملے گا ریڈ ٹائل کا جسے ہم اپنے ٹوپ جو فلور ہوتا ہے جو ہماری چھت ہوتی ہے اس کے اوپر ہم یوز کرتے ہیں تو فرنس امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ لاہور میں کنسٹرکشن کی سرویس لینا چاہتے ہیں تو ہم اشرف اینڈ سنز کنسٹرکشن کمپنی کے نام سے لاہور میں کنسٹرکشن کی سرویس بھی پروائیڈ کرتے ہیں آپ ہم سے اپنے گھروں کی کنسٹرکشن کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گھر کا میپ بنوانا چاہتے ہیں اپنے گھروں کا ڈیزائن بنوانا چاہتے ہیں اپنے گھروں کا ایسٹیمیٹ لگوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے دیئے گئے وہ نمبر پر ورسائب کر سکتے ہیں اپنے پلوڈ کا سائز جو آپ نے ڈیزائن لینا ہو جس طرح کا اپنے میپ بنوانا ہو تو میں انشاءاللہ کوشی کروں گا جتنی بھی جلدی ہو آپ کو جو ہے اس کا رپلائے کروں تو فرنڈز اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں اللہ نگے بان